چیشری کرشنی آپ کا ہاردک سواغت آج میں ایک بہت ہی بشم یوگ کا آپ کو بیان دے رہا ہوں اس کو ہم جوتش پاشوک یوگ بولتے ہیں اور ہمیں ایشور سے یہی اردنا کرنی چیئے کہ اس یوگ کا جاتک ہمارے پریوار میں نہ پیدا ہو مہرشی پانشر نے ایک یہ ستر بتایا ہے کہ جس چاتر کی کنڈلی میں کندر کے چاروں گھر کھالی ہو یعنی پہلا چوتھا ساتھوں ہاں دس میں بالکل کھالی ہو یا پھر ان چاروں میں پاپ گھرہ بیٹھے ہو تو اس کو سنسار کا سب سے دکھی یوگ پاشوک یوگ کہا جاتا ہے اس کنڈلی میں آتے ہی ہم لوگ جو ہیں یوتش کہتے ہیں کہ اس جاتک سے نشادی نبیہ کرنا ہی نہیں چیئے اور کنڈلی ملان میں ہم کسی کو اس کا سمرتق رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیونکہ ان جاتکوں کے جیون میں بڑاپا اتی کشٹ میں ہوتا ہے زبردست کشٹوں سے بھرا بڑاپا بلتا ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنا تبھائی کو بھلاوا دینا ہے کیا پرستیتیاں سلسکار اس میں کئی ملائے ہیں یہ ہمارے کے نرشی جو تھے پرانے وہ مزاق چھوڑیتے ہیں ہم نے سوچ سمجھ کے گا نرشی پارشر کہتے ہیں اگر اس جاتک کے بھئی کنڈلی میں کتنے بھی مہا یوگوں اس کے علاوہ وہ سب برباد ہو جاتے ہیں بھئی جو بھی چیز بھئی مہا دتے بدا دتے یوگ مہا پرش یوگ اور یہ دنیا بھر کے جو ہوتے ہیں راج یوگ جس کے پیچھے آدمی بولتے ہیں چھت پر جا کے ناشتے ہیں یہ ہے اگر ایسے ہی راج یوگ بھی ہو آپ کی کنڈلی میں اور بیچ کے چار گھر کھالی ہو تب بھی آپ کی جیون نرک ہے اور میں کچھ بھئی چیزیں بتا رہا ہوں آپ دل سے اس کو اتھیان رکھیں پاشک یوگ کا جہتک اپرادی گھروز میں آ کر رہا ہے پتی پتنی ماتہ پتہ ساسس اور کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے آویش میں پہنچ کر سی آویش میں آ کر آسمان میں زمین پڑا کے گرے ہو کتنا بھی کروڑ ہوتے ہیں رب پتی ہو اس کے راج یوگوں ہو دھن ہو دھن ہو چاروں طرف بار ہو پیسے ہی لیکن اگر پاشک یوگ اندر ہے وہ مہاں گھاتک ہیں مہاں پاپی ہیں یہ جاتک گنڈلی میں سو اچھے یاد راج یوگوں کہار یوگوں ترکون یوگوں بے اثر کر جاتے ہیں ایسے جاتک گسے میں دوسرے کا پران لیتے نہیں جھگتے ہیں اور اور رات و رات آسمان سے زمین پہ آکے گرتے ہیں ڈھڑام اور اکھواروں کی سرکھیوں میں آ جاتا ہے پران لیتے ہیں پاشک یوگ کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس سے شادی کرنے سے منع کرنے کی ہم سلا دیتے ہیں میرے جوالے جاتک ان سے شادی کریں گے بائی جیسے میں لڑکا ہوں ایسے اس سے شادی کروں تو میں فس ہوں گا میں فس ہوں گا میں فس ہوں گا چاہے میں کسی بھی پلین میں چارٹر پلین میں ہوں گا but the end is not there that is sure آشاء ہے اس پاشک یوگ جب ہی آپ اپنے بچوں کی گنڈی بنایا کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ کو اس چیز کا دھیان اپنا چیز بیچ کے چار گھر کھالی پڑے الٹ ہو جاؤ بیچ کے چار گھروں میں کوئی پاپ گھر ہو تو بھی الٹ اور ان کا جو تشب سے کچھ اپچار لے لو خوداتہ سکھی کر دیں گے آشاء ہے آج کا یہ میرا جواب کو سنگیان ہے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں آتے ہیں ہم اپنے پاس لائف کرماز لے کر آتے ہیں اب ہمارے سنتان میں کسی میں آ جائیے ہی ہوگا کسی کے بھی what you can do you can only pray God to save understand and to take the steps necessary Society پیشی شادی نہیں کروا اور Ones کو تھوڑا تھندہ مانا صاحبتی سے کسی عچے جوتش پر پاس جا کر اس کی کنگلی دکھا کر اس کو اچھے پتھر پہنے کر کسی سے سسکاروں پر ڈال دو باندھو آپ جو اس کا بھی جیمن سکی ہو آپ کا پریواہ بھی جوکی ہو اور دوسروں میں سے شادی کر کے اس کو فسا دینا یہ بھی انردھ ہے آشائے آپ میرا یہ بات سمجھے ہوں گے ایشر آپ سب کا بھلا کریں یہ ایشر ہمارے کسی بھی پریوار میں نے جاتا کو کہ پریوار مخاشوی کی حکمت بھیجنا میں بھی یہ پراہ کنائے جاتا آپ سب کو سکی رکھیں سک شانتی سمجھ دی دیں سنگیان کو پون کرتا ہوں پھر ملیں گے تھیک کیو